ہم شانتی جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آز کل ہم 1969 کی اوکت مولیز کو ریوائز کر رہے ہیں اور یہ ہم کافی کوئک ریویزن کرتے ہیں within 10 منٹس تو آز کا ٹائٹل ہے 28 مارچ 1969 کا سات باتیں چھوڑو اور سات باتیں دھارن کروں اس مولی کی وشیستہ یہ ہے کہ بہت چھوٹی سی مولی ہے لیکن بہت چھوٹی سی مولی میں بہت ساری باتیں ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹلیسٹ اس میں آٹھ تو بڑے بڑے کوششنز ہیں مطلب بابا نے آتے ہی مولی کی شروعات کوششنز صحیح کی ہے اور یہ بابا کا بہت یونک سٹائل ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک پرشن پوچھتے جاتے ہیں اور یہ بھی ایک خاص طرح کی ٹیکنیک ہے جو ہمیں بابا سے سیکھنی ہے پرشن کس طرح سے پوچھنے چاہیے اور پرشن پوچھنے کا پرپس کیا ہے پرشن پوچھنے کے دوارہ وہ ہمیں کہاں لے جاتے ہیں کہاں لیڈ کرتے ہیں تو اس میں آج ہم یہ باتیں دیکھتے ہیں تو جیسا کہ ٹائٹل سے ہی کافی کلیر ہے سات باتیں چھوڑو اور سات باتیں دھارن کرو تو سات باتیں چھوڑنی کیا ہے پہلے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو بابا نے اس میں بتایا یہاں کہ پانچ وکار تو ہمیں پتا ہی ہے جن کو ہم چھوڑنے کی بات کرتے ہیں اس کے بعد بابا نے کہاں چھٹا ہے آلسے اور ساتوہ ہے بھے یہ بھے کا بھی بڑا وکار ہے شکتیوں کا مکھے گھڑ ہے ہی گھڑ ہی ہے نربھے اس لئے بھے کو بھی چھوڑنا ہے تو پانچ وکاروں پہ ہم فوکس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آلسے اور بھے تو سن کے صرف جیسے سچن بھائی کہتے ہیں سن کے صرف بیٹھنی جانا ہے ہاں جی نہیں کرنا ہے اس کو ڈیپلی انیلائز کرنا ہے کہ بابا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آلسے کا کیا میننگ ہے بھے کا کیا میننگ ہے اور ہمارے جیون میں پرسنلی انڈی ویزولی آلسے اور بھے کس طرح سے ہے اور اس کو دور کرنے کا ہمارا کیا پلان ہے کیا ہمارے طریقہ ہے اس کے بعد بابا نے کہا ساتھ باتیں دھارن کرنا ہے وہ ساتھ باتیں کونسی ہیں سوروپ اپنے سوروپ کی سمرتی بابا نے ہمیں سوامان کے دورہ دلائی ہے سو دھرم یاد رکھنا ہے سو دیش یاد رکھنا ہے سکرم کے بارے میں بابا نے جو کچھ بتایا ہے وہ ہی یاد رکھنا ہے وہ ہی کرنا ہے سوالچھن سوالچھن اور سدرشن چکردھاری اب تھوڑا ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں ان باتوں کو تو ہم بار بار ریوائز کرتے ہی رہیں گے تو بابا نے شروعات کی سب سے پہلی لائن کہ سبھی کس اسمرتی میں بیٹھے ہیں کس دیش میں بیٹھے ہیں ویکت دیش میں ہیں یا اویکت دیش میں اویکت کو ویکت میں لائیا ہے وَطْتُمْ اویکت ہوئے ہو ابھی کی ملاقات کہاں کر رہے ہو اویکت کو ویکت دیش میں نمندرن دیا تھا تو اویکت باب دادا ویکت دیش میں اویکت روپ سے ملاقات کر رہے ہیں اویکت روپ کو ویکت میں لانے کے لیے کتنا سمیں چاہیے کتنے سمیں کی آوشکتہ ہے سمپورن استثی کو اس ساکار روپ میں لانے کے لیے کتنا سمیں چاہیے سیونتھ کوشن ہے دھرپڑ میں دیکھ تو سکتے ہونا ایٹھ سمپورن استثی کا چتر ساکار میں دیکھا ہے تو بیسکلی تو ساکار تن جو تھا وہ سمپورن کرماتی استثی نہیں تھی اس کی بھیٹ میں بتاؤ ان جیسا تو بننا ہی ہے گھنوں کو تو ہی دھرن کرنا ہے تو ان کے انتے مستثی اور اپنے ورطمان استثی میں کتنا فرق سمجھتے ہو اس کے لیے کتنا سمیں چاہیے تو بابا اس میں بیسکلی یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ ساکار کا چتر اگر ہمارے سامنے کلیر ہے تو ان کے ہر گنڈ سے ان کے ہر کرم سے ہر استثی سے اپنے آپ کو کمپیر کر کے میچ کرنا ہے تو ابھی سمیں کے حزاب سے ٹوئنٹی فائب بھی بہت ہے سمیں پرشارت کا بہت کم ہے اسی لیے جیسے یاد کا چارٹ رکھتے ہو ساتھ ساتھ اب یہ بھی چارٹ رکھنا چاہیے کون سا چارٹ رکھنا چاہیے برمہ بابا کے ساتھ کمپیرزن کا یا ان کے ساتھ میچ کرنے کا ساکار جو کرم کر رہے تھے جو استثی تھی جو اس مرتی تھی ان سبی سے بھیٹ کرنی ہے تو باقی یہ بات ہم نے ڈسکس کر لی کیسا ساتھ باتیں چھوڑنی ہیں اور کیسا ساتھ باتیں دھارن کرنی ہیں پھر بابا نے کہا اس میں ان باتوں کو دھارن کرنے سے کیا بنیں گے شیطلا دیوی کالی نہیں بننا ہے ابھی شیطلا دیوی بننا ہے کالی بننا ہے وکاروں کے اوپر اصروں کے سامنے کالی بننا ہے لیکن اپنے برہمن کل میں شیطلا بننا ہے تو یہ ہم نے دیکھا کافی چھوٹی سی مڑڑی ہے لیکن ان باتوں کو یاد رکھنے کے بعد ہم بحث کریں گے اس کے لئے ہمیں تھوڑا سمیں چاہیے ہوتا ہے تو یہاں آپ پاس کر کے ان ساری باتوں کو نوٹ کر سکتے ہیں اپنی ڈائری میں اور کسی بھی ایک گھنٹے کے امرتویلے کے بحث کے لئے یا نومہ شام کے لئے یہ ساتھ باتوں کو اگر ہم دیرے دیرے ریالائز کریں گے تو ایک بہت ہی الگ پرکار کا کافی کالیٹیٹیو یوگ ہمارا ہو سکتا ہے تو سوروپ سو دھرم سو دیش سکرم سو لچ سو لچان اور سو درشن چکر دھری تو اس موڑی کو سننے کے بعد پڑھنے کے بعد آپ کے مند میں اگر کوئی تھوٹ آیا ہے یا آپ نے اس کا بیاس کر کے کوئی انبھاف کیا ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں یا آپ کا کوئی اور سجیشن ہے اس ساری پروسس کے بارے میں کہ ہم اویکت مولی کی ریویزن کو کیسے ایفیکٹیو ایفیشینٹ اور مور پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں اچھا اچھا موسیقی موسیقی موسیقی